بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمتوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہباز جیماز لیکچرز آج کی ویڈیو میں آپ ایکٹیوائس اور پریسیوائس سیکھیں گے آج جو ٹینس میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس اپنا کنسپٹ کلئر کرنے کے لئے ویڈیوز کو آخر تک دیکھا کریں ایکٹیوائس اور پریسیوائس میں بنیادی فرق ایکٹیوائس میں سبجیکٹ پہلے نمبر پیاتا ہے ہیلپنگ ورپ دوسری نمبر پیاتا ہے ورپ تیسری نمبر پیاتا ہے جبکہ آبجیکٹ آخری نمبر پیاتا ہے پریسیوائس میں آبجیکٹ پہلے پیاتا ہے اس کے بعد ہیلپنگ ورپ آتا ہے پھر ورپ آتا ہے لیکن ورپ کی ہمیشہ تھرڈ فارم آتی ہے چوتھے نمبر پی بائے آتا ہے اگر ضرورت ہو تو آخر میں سبجیکٹ آ جاتا ہے لیکن اس کا آبجیکٹیو کیس ہوتا ہے اب کیسیز آف روناؤن آپ جانتے ہی ہیں سبجیکٹیو کیس پریسیو کیس اور آبجیکٹیو کیس تو ان کیسز کے بارے میں بھی آپ میری کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے جان سکیں گے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں یہ سینٹنس آپ دیکھیں فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس کا سینٹنس ہے ہی ویل بائے نیو بکس ٹومارو ایکٹیو آئیس میں شیل اور ویل ہیں جبکہ پیسیو آئیس میں شیل بھی اور ویل بھی ہیلپنگ آبس ہیں ایکٹیو آئیس میں فرسٹ فارم آتی ہے جبکہ پیسیو آئیس میں تھرڈ فارم آباب استعمال ہوتی ہے سینٹنس کیسے بنے گا ہی ویل بائے نیو بکس ٹومارو آپ نے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو ڈھوننا ہے اس میں سبجیکٹ کیا ہی ہے جبکہ آبجیکٹ نیو بکس ہے اس کو پیسیو آئیس میں کرنا ہے تو آبجیکٹ کو شروع میں لے آئیں گے آبجیکٹ کیا ہے نیو بکس تو سینٹنس کیسے بنے گا نیو بکس ویل بی بارٹ بائی ہیم ٹومارو آپ جانتے ہیں کہ آئیٹیو آئیس میں ہیلپنگ ورپ کے ساتھ بی کا اضافہ ہو جاتا ہے تو پیسیو آئیس بنانے کے لیے کیا میں نے لگایا ہوئے ویل بی اور بائے کی تھرڈ فارم کیا ہے بارٹ سینٹنس کیسے بننا نیو بکس ویل بی بارٹ بائی ہیم ٹومارو اب آپ دیکھ لیں کہ ایکٹیو آئیس سینٹنس کی ترتیب کیا ہے پہلے نمبر پہ ہی سبجیکٹ پھر ویل ہیلپنگ ورپ بائی ورپ نیو بکس اوبجیکٹ تو اسی طرح سے پیسیو آئیس میں بھی آپ نے ترتیب دیکھی ہے کہ اوبجیکٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں نیکس سینٹنس دیکھ لیں who will do this work will لگا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایکٹیو آئیس ہے اب who کو کس چیز میں بدل دیتے ہیں by whom میں by whom will this work be done دیکھیں پیسیو آئیس میں کیا آگیا ہے will be آیا ہوا ہے تو بس یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ who کو تبدیل کر دیتے ہیں by whom میں by whom will this work اس میں کیا ہے اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اور be do کی تھرڈ فارم کیا ہے done ہے who will do this work by whom will this work be done helping verbs کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے ہے کہ ایکٹیو آئیس کے helping verbs کیا ہیں اور پیسیو آئیس میں کیا ہیں تو ایکٹیو آئیس پیسیو آئیس آسانی سے جو ہے نا بنایا جا سکتا ہے اب ایک اور جملہ دیکھیں فیصلہ کل سنایا جائے گا اب اس میں کام کے کرنے والا کون ہے فیصلہ کون سنائے گا اس میں سبجیکٹ نہیں ہے تو کس چیز پہ کیا سنایا جائے گا کس چیز پہ کام ہوگا فیصلے پہ جس چیز پہ کام ہو وہ آبجیکٹ ہوتا ہے میں آپ کو جیسے بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی سنٹینس آبجیکٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ پیسیو آئیس میں ہوتا ہے تو اس کی انگلیش کیا ہوگی the judgment will be چونکہ یہ پیسیو آئیس میں ہے اس لیے will کے جگہ will be آ جائے گا the judgment will be announced کی تھرڈ فارم کیا ہے announced tomorrow اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ آبجیکٹ آئے ہے judgment پھر helping verb ہے پھر verb ہے لیکن verb کی کون سی فارم آئی ہوئی ہے third form future indefinite پیکٹیو آئیس میں shall اور will کے ساتھ first form آتی ہے جبکہ پیسیو آئیس میں shall be will be helping verbs ہیں اور verb کی third form استعمال ہوتی ہے ایک اور سنٹینس دیکھ لیں کیا امتحانات مئی میں ہوں گے اب آپ جانتے ہیں کہ اگر کیا سے کوئی سنٹینس start ہو تو انگلیش میں اس کو helping verb سے start کرتے ہیں اب یہ سنٹینس بھی پیسی وائیس میں ہے کیا امتحانات مئی میں ہوں گے کام کے کرنے والا کوئی نہیں ہے کس چیز پہ ہوگا کیا ہوگا امتحان ہونے ہیں ٹھیک ہے hold کس نے کرنے ہے اس کا کوئی یہاں ذکر نہیں ہے تو پھر کیسے آ جائے گا will the exams be held in may اب دیکھیں held held کہاں سے آیا ہے hold سے آیا ہے hold کا مطلب کیا آتا ہے تھامنا بھی ہوتا ہے منعقد کرنا بھی ہوتا ہے hold کیا سیکنڈ فارم کیا held third بھی held ہے کیونکہ پیسی وائیس ہے اس میں یہ third فارم ہے ہو اچھا جی نیکسٹ ہے اب کچھ سنٹینسز آپ دیکھ لیں he will speak انگلیش یہ ایکٹی وائیس ہے پیسی میں کیا بنے گا انگلیش will be spoken by him دوسرا سنٹینسز she will cook rice rice will be cooked by her what will you write کسی وائیس کیا بنے گا what will be written by you پی نیکسٹ ہے will they sell their old house کیا وہ اپنا پرانا گھر بیچیں گے یا بیچ دیں گے تو پیسی وائیس کیا بنے گا will their old house be sold by them اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹی وائیس میں بیل لائیا ہوئے ہے جبکہ پیسی وائیس بنانے کے لیے بیل کے ساتھ بی کا اضافہ کیا ہوئے ایکٹی وائیس جملوں میں فرسٹ فارم لگی ہوئی ہے بیل کے ساتھ جبکہ پیسی وائیس میں بیل بی کے ساتھ تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے سنٹینسز پہ اگر آپ گور کریں تو آپ کو فیوچر انڈیفینیٹ ایکٹی وائیس میں اور پیسی وائیس میں بنانا بلکل آسان لگے گا میری ویڈیوز انتہائی محنت کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیوز کو بلکل آسان انداز میں ریکارڈ کروں تاکہ آپ کو ہر بات اچھی طرح سے سمجھ میں آجائے اب میں ایسا اس لئے بولتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے ورنہ انگلیش کو تیز بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں